اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناتوں کے لئے تو جنات جو ہے رکیہ سنتے وقت انسان کو تکلیف بھی دیتے ہیں مطلب آنکھوں پہ بوجھ سر پہ بوجھ پورے جسم پہ بوجھ مطلب لٹا دیتے ہیں وہ سونے کا لائک کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ یہیں پہ لیٹ جائے اتنی تھکاوار وہ جسم کو مطلب توڑ دیتے ہیں تو کیونکہ ان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اس لئے وہ بھی اپنی تکلیف بڑھا دیتے ہیں تیز کر دیتے ہیں کہ وہ جو ہے یہ رکیہ سننا چھوڑ دیں تو آپ جب تک بیٹھ کر سن سکتے ہیں تب تک بیٹھ کر سنیں اگر وہ اتنی حالت تک آپ پہنچ گئے ہیں کہ آپ ابھی بیٹھ نہیں پا رہے تو آپ لیٹھ کر بھی سن سکتے ہیں یہ ہے کہ اس کو دھیان سے سننا ہے یہ نہ کسی اور کام میں لگیں اور اس کو بھی سن رہے ہیں اس کو جتنا بھی رکیہ ہے اس کو دھیان سے ایک جگہ پہ بیٹھ کے سنیں اور پھر میں ہر ویڈیو میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ اپنی کیفیت ضرور بتائیں تب آپ کیفیت ضرور بتائیں جب اس کو سکون سے سنیں مطلب اس کے لئے خاص ایک الہدہ وقت مطلب آپ شام کو سن رہے ہیں اور کوئی کام بھی ہے تو چھوڑ دیں اس کو سننا چھوڑ دیں آپ اشاء کو سنیں یا پھر صبح کو یا جس وقت پھر آپ سنیں تو اس کے لئے ایک الگ ٹائم نکالیں تاکہ آپ جو ہے بیچ میں کوئی اور کام نہ لے آئیں تو انشاءاللہ پھر جب آپ کیفیت بتائیں گے اس میں مجھے بھی بتا چلے گا کہ ہاں بھی اس رکیہ سے اس کو کیا کیا مطلب اثر پڑا ہے تو انشاءاللہ امید کرتے ہو یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گے اور دوسرا ساتھی کا کومنٹ کا جواب بھی دے دیا جزاکاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ